اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر المعین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین وادی میں سفر کرنے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں جس وادی اور بوستان یا باغ کی جانب سفر کرنے کی ہماری روحوں کو شدید ضرورت ہے وہ حسین وادی وہ حسین معتر اور خوشبودار ہستی جن کی زیارت ہم اس سفر کے ذریعے کریں گے وہ ذات ہے امام الاولین سید العارفین امام علی علیہ السلام کی اور ان کی خوبصورت یادگار جو ہمارے ہاتھوں میں امانت ہے وہ کتاب ہے نحج البلاغہ افسوس کے بات یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کسی سے کہا جائے کہ امام علی علیہ السلام کی ایک نشانی for example ان کے بال کا ایک حصہ جو ہے وہ کوفہ میں کسی مقام پر پڑا ہوا ہے تو ہم سب زیارت کے لیے دیدار کے لیے تڑپیں گے جائیں گے سفر کریں گے اور بہت اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم نے واقعا ایک عمل انجام دیا کیونکہ وہ physical ہے visible ہے لیکن افسوس کہ علی کا کلام ان کا نورانی پیغام ان کی ذہنیت ان کے جمال کے دیدار کے لیے نہ پیسے کی ضرورت ہے نہ سفر تے کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اس نورانی کلام کی خریدار جو ہیں وہ نورانی عقل ہیں اور انشاءاللہ کہ آپ ہی وہ نورانی اور اقل مند ہستیاں ہیں وہ قلب سلیم ہیں جو اس کتاب کی طرف آپ لوگوں نے رجوع کیا ہے اور آپ لوگوں کا دل انشاءاللہ اس نورانی کتاب سے منور ہوگا تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ضرورت ہے ہمیں اس زمانے میں علی کے کلام کے بارے میں غور و فکر کرنے کی یا نہجل بلاغہ سے تمسک کرنے کی یا اس کے بارے میں پانڈر کریں بیٹھیں ریڈ کریں سمجھیں کیا ضرورت ہے نہجل بلاغہ کیا اس زمانے میں بھی ہماری کسی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے بے شک کیونکہ اس زمانے میں میٹیریلزم اتنا زیادہ ہے اور سپیرچوالٹی کم تو نہجل بلاغہ ہمارے سپیرچول نیڈز کو فلفل کرتا ہے بہت خوب جواب کہ اس دور میں جہاں ہر چیز اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے جیسے کہتے نا کہ لوہے کے میراج کا دور ہے کہ لوہا اس سے حسین انداز سے اس کو کوئی انسان یوز نہیں کر سکتا جس انسان جس زمانے میں ہم لوگ اس کو یوز کرے یا کپڑا اپنے کمال کو پہنچ چکا ہے صحیح ہے ہر چیز اپنے کمال کو لیکن انسان دن بدن زوال کی طرف جا رہا ہے تو نہجل بلاغہ دل کی کتاب ہے نہجل بلاغہ ہمیں ہماری زندگی جو آج کل دن بدن بے ہدف بے مقصد بے روح ہوتی چلی جا رہی ہے بے ہودہ ہوتی چلی جا رہی ہے اس کو مقصد اور ہدف اور اس کا عیم بتا رہی ہے اور ہمیں ہماری زندگی میں روح دے رہی ہے اور آج کل اس کی عام زمانوں سے یقینا زیادہ ضرورت ہے اچھا آئیے آج ہم خود اس نام پر تھوڑا سا زیادہ فوکس کرتے کہ نہجل بلاغہ ٹھیک ہے اس کا لٹرل میننگ دیکھتے ہیں تاکہ یہ نام ہی ایک پیغام رکھتا ہے اور یہ نام بھی ایک مقصد کے تحت چنا گیا ہے کوئی میننگ بتا سکے گا نہج کا کیا مطلب ہے اور بلاغہ کا کیا مطلب ہے نہج کے معنی انگلیش میں کہہ سکتے ہیں the well trodden path جیسے the طریق یا صرات اور بلاغہ اور بلاغہ کہتے ہیں eloquence کو صحیح بہت خوب پس جس طرح ہماری بہن سرور نے کہا کہ نہج طریق صرات راستہ بلاغہ جو ایک ردھم ایک حسن ایک بیانی بیوٹی جس کلام اور معنی میں ہو مطلب میں بھی ہو اور لفظ میں بھی ہو لفظ و معنی دونوں میں اگر بہت جمال اور کمال ہو تو اسے کہتے ہیں یہ بلاغت والا کلمہ ہے اور جملہ ہے تو دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں گے کہ نہج البلاغہ یعنی حسن کا راستہ بیوٹی کا راستہ زبائی کا کمال کا راستہ یا ہم یوں کہہ دیں کہ سرات ہے یہ کیونکہ حسن کا مرکز جنت ہے اور سرات وہی راستہ ہے نہج ہے تو نہج البلاغہ گویا سرات مستقیم کیونکہ مستقیم میں سکون ہے اور حسن ہے اور کمال ہے اور پرفیکشن ہے دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہج البلاغہ یعنی جنت کا راستہ واقعہ کیونکہ یہ سرات مستقیم اور جنت کے علاوہ کہیں اور ہمیں نہیں لے جانا چاہتا جو جیسے خود امام علی نے کہا ہے انسان تیری قیمت اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے کہ اس کو سوائے جنت لقاء الہی کے کسی اور چیز کے ساتھ کمپیر یا بیچا نہیں جا سکتا اتنا یہ گراں اور بہت ہی سمین جیسے عربی میں کہتے ہیں کہ بہت ہی مہنگا سرمایہ ہے انسان کا کہ اس کی قیمت صرف رب ہے اس کی قیمت صرف جنت ہے تو علی ہمیں اتنا حسین راستی کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں اور ہمیں جنتی انشاءاللہ بنانا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ جب بھی نہ جو بلاغا کہیں تو خوشی کے ساتھ حسن کے ساتھ اور فخر کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے اس وادی میں ہم جائیں اور غرق ہو جائیں اور انشاءاللہ اس کے نور اور جمال سے اپنے آپ کو منور کریں ایک اور سوال جو ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کیا علی علیہ السلام کے امام علی علیہ السلام کے تمام کلمات اس میں جمع ہیں کیا اس کے علاوہ کوئی اور کتاب یا اور امام علی علیہ السلام کی کلمات خطبات نہیں تھے سب کو جمع کر دیا گیا ہے اسی کتاب میں کچھ آپ لوگوں کو علم ہے نہجل بلاغا کے علاوہ غرر الحکم بھی کتاب ہے جس میں امام علی کے خطبات ہیں غرر الحکم صحیح بہت خوب جی ایک تو غرر الحکم نامی کتاب ہے جس میں اور بھی ہے اور اس کے علاوہ صحیف علاوی میں اور بھی ان کے احادیث جمع ہیں اور ایک اور بات جو میں وضع چلتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلا شخص جس نے امام علی علیہ السلام کے سرمنز کو کلیکٹ کیا اور بک کی شکل دی وہ خود امام علی کا صحابی تھا اسی زمانے سے یہ کتاب کی شکل بننا شروع ہوئی وہ زید بن وحب ہے ٹھیک ہے اور آہ کتابوں میں یوں آیا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے four hundred سے above sermons لوگوں کو یاد تھے اور کتابوں میں درج تھے جبکہ نہجل بلاغا میں کتنے sermons ہیں کتنے خدبیں ٹوٹل ہمیں پتا چلا کہ four hundred سے above ہیں امام علی کے خدبات جو لوگوں کو پتا تھے جو لوگوں کو یاد تھے کیونکہ قرآن کے بعد واحد کلام نبوی کلام کے بعد جس کو لوگ باقاعدہ سے پڑھتے حفظ کرتے یاد کرتے ایک دوسرے کو سناتے وہ علی کا کلام ہے اسی لئے اس کو یوں کہا جاتا ہے نا فوق کلام مخلوق و تحت کلام خالق ما بین الکلام خالق والمخلوق کہ اتنا عظیم واقعا یہ نورانی کلام ہے کہ جس جس کو یقینا خالق کا تو نہیں ہے لیکن مخلوق کا بھی نہیں لگتا یہ way of expression اور موبالغہ تھوڑا کہنے کا طریقہ ہے کہ مخلوق کا بھی نہیں لگتا یہ گویا بیچ بیچ کی بات اور یہ بہت سے نون شیعہ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہیں ہیں تو امام علی کے چار سو خطبات لوگوں کو یاد تھے اور درج ہوئے ہیں دوسری کتابوں میں دیکھیں نحجد بلاغہ میں کتنے ہیں جل بلاغہ میں 241 سرمنز ہیں احسن بہت خوب کہ نحجد بلاغہ میں 241 as we know نحجد بلاغہ کے تین پارٹس ہیں نا سرمنز نمبر ون نمبر ٹو لیٹرز نمبر تھری شارٹ سینگز کلمات قصار چھوٹے چھوٹے جملات جو امام کے وہ ہیں تو اس میں جو ہے آپ نے جیسے بتایا 241 جو ہے وہ خطبات ہے 480 480 جو ہے وہ کلمات قصار ہے شارٹ سینگز ہیں اور 79 لیٹرز ہیں ایک تحقیق کے مطابق اچھا اب اچھا ہے دیکھیں نا جس ہستی نے یہ زہمت کی جس ہاتھ نے ان خطبات کو اور ان سینگز کو ہمارے لئے کلیکٹ کیا اور ہم تک پہنچایا اچھا ہے نا حل جزا والاحسان اللہ الاحسان لیکن انہوں نے اتنا بڑا احسان انہوں نے ہمارے اوپر کیا جس نے بھی اس کو کمبائن کیا کلیکٹ کیا تو ہمیں اچھا ہم اس کو پہچانے تھوڑا سا معرفت حاصل کریں ان کے لئے دعا کریں یقینا ہم آج جمع ہیں آج نجد بلاغہ سے ہماری یہ محفل منور ہیں بہت ثواب جا رہا ہے اس ہستی کو وہ ہستی کون ہے کس نے جماوری کی ان تمام خطبات کو کس نے ایک طرح سے لکھا نجد بلاغہ کو امام علی علیہ السلام کے خطبات کو آپ اسے کوئی بتائے گا سید رضی احسان جزاکم اللہ سید رضی کی مطالق آپ کو کچھ پتہ ہے کچھ آپ شیئر کرنا چاہیں گی وہ کب کس زمانے میں تھے کتنے سو سال پہلے یہ ہمارے لئے یہ خدمت انہوں نے انجام دی رفلی نیرلی تقریباً ایک ہزار سال پہلے سید رضی متولد ہوئے اور اس زمانے میں تری آنڈر سکسٹی میں ٹھیک ہے شہر بغداد میں شہر بغداد اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے علم کا سینٹر تھا کس قدر حسین تھا کس قدر جمیل تھا کہتے ہیں بلکل ایک میگنٹ کی طرح تھا لوگ پورا یورپ پوری دنیا سے لوگ جمع ہوتے تھے اتنی اٹریکشن تھی وہاں ظاہری حسن کی بھی وہاں کے جو آہ بیلڈنگز اور وہاں کے گارڈنز وہاں کی صفائی وہاں کا ڈسپلن اور وہاں کا علم بھی ایک بہت خوبصور ڈاکومنٹری میں نے دیکھی ہے ایون اپنے ویسٹرن لوگوں نے بنای ہے بہت حسین اس کو دیکھنے کے بعد زیادہ بندہ پکچر آئیز کر سکتا ہے لیکن افسوس آج کیا حشر ہے اسی بغداد کا ٹھیک ہے بغداد مدینة العلم جسمانی لحاظ سے یعنی ظاہری لحاظ سے بھی material وائز بھی اور spiritual وائز بھی ہر لحاظ سے اور اس زمانے میں عربی زبان modern language ہر کوئی عربی سیکھنے کی تلاش میں خدا کرے وہ زمانہ پھر جلد واپس آجا اور آپ جیسی بہنیں انشاءاللہ جلد واپس لائیں گی تو سید الرزی کی اگر ویسی دیکھیں تو پانچ صرف generation اور واسطوں کا فاصلہ ہے ان کی والد کی جانب سے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے ملتے ایسے اور ماں کی جانب سے چار واسطوں سے امام چہارم سے جا کے ملتے ہیں یعنی چار واسطے ہیں چار نسلوں کا فرق ہے اور پھر جا کے امام چہارم امام زین العابدین سے جا کے ان کی نسل ملتی ہے تو طبع طبائی ہیں یہ طبع طبائی ہے نہیں دونوں ماں باپ دونوں کی جانب سے جو سید ہو اسے طبع طبائی کہا جاتا ہے تو سید الرزی جو پانچ واسطوں سے امام موسیٰ قاظم کی نسل سے ہیں اور چار واسطوں سے امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل سے ہیں ایسی ہستی جن کے باپ اس زمانے کے ظالم حکمرانوں کی وجہ سے سیاست کی وجہ سے زندان میں تھے آپ نے اپنی اپنی بچپنے کا دور ماں کے ساتھ گزارا اور ماں کا نام ہے فاطمہ ام الرزی فاطمہ فاطمہ کا مطلب پتہ ہے اور وہ واقعین فاطمہ تھی نام انشاءاللہ ہم ایسے رکھیں جس میں ہمیں لطفہ مزہ ہے بیٹی کا نام مریم مریم یعنی واقعین جنتی ہستی جنت کا ویجن ہمارے سامنے ظاہر کرے آسیہ زہرہ اور فاطمہ فاطمہ کا لٹرل میننگ پتہ ہے آپ لوگ کو لغوی معنی پتہ ہے آپ لوگ کو جی کوئی بتائے گا فاطمہ کیا مطلب ہے لغوی لٹرل اس کا میننگ ہے دور کرنے والی یا جدہ مختلف تو اب اس کے ساتھ آٹھ حدیثیں ہیں ریزنز ہیں کہ وہ جدہ ہے مختلف ہے خود بھی جدہ ہے برائیوں سے دوسروں کو بھی برائیوں سے جدہ کر رہی ہے ٹھیک ہے یونیک پرسنالیٹی جس کی ہو ڈیفرنٹ ہو جو زمانے کے بتوں کو زمانے کے کلچر زمانے کے رسموں سے ہٹ کر جئے جیسے جناب جناب ختیجہ بھی تھی ٹھیک ہے نا تو مختلف ہو ذات کے اعتبار خود کیونکہ نورانی مختلف ہے دوسروں کو بھی مختلف کر رہی ہیں تو واقعا یہ فاطمہ فاطمہ تھی انہوں نے اپنے نام کا تقاضہ پورا کیا ان کے متعلق یوں ملتا ہے کہ سید رضی کے زمانے میں جو عظیم مرجع یا مشتہد یا عالم تھے جو ان کے استاد بھی تھے وہ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ ٹھیک ہے شیخ مفید کے متعلق جیسے ہمیں معلوم ہیں کہ امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے تین تین خط جیسے ہم توقعی کہتے ہیں ان کے نام لکھا یعنی ایسی پرسنالیٹی ایسی پرسنالیٹی بتا رہی ہے کہ ایک مرتبہ آپ شہر بغداد میں ہیں آپ کو جیسے بتایا وہ مدینہ العلم میں مسجد میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے ہیں درس کے دوران ابھی کچھ منٹ نہیں ہوئے درس کا آغاز ہوا ہے شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے نہایت احترام کے ساتھ اور سلام کرتے تو شاگرد سب حیران ہے سب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک نہایت محترم اور عفیف فل آف موڈسٹ خاتون جو ہے وہ ایک دو بچوں کو لے کر تشریف لا رہی ہیں اور شیخ مفید ان کے لئے باقاعدہ کھڑے ہوئے احترام میں آگے جا رہے ہیں اور پھر بات میں جب وہ خاتون چلی گئے گفتگو ہوئی تو شاگردوں نے پوچھا کہ یہ کیا تھا تو آپ نے جواب دیا روتے ہوئے آپ گریہ کرتے ہیں شیخ مفید اور کہتے ہیں کہ اب مجھے اپنی خواب کی حقیقت کا علم ہوا میرے سامنے حقیقت خواب اب روشن ہو گئی وہ کیا تھی وہ حقیقت وہ یہ کہ آپ اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ کل رات ہی میں نے عالم رؤیہ میں دیکھا ام العائمہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ تھامے ہوئے مجھے سے حقیر کے سامنے آ کر کہہ رہی ہے اے شیخ میرے بچوں کو فق فق ہے علم یعنی علم کی ڈپت اور صحیح علم دین کی معرفت دلاو اور میرے بچوں کو علم دو تعلیم دو تو میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیسا خواب ہے آج میں نے اس کی تعبیر دیکھی کہ یہ بھی فاطمہ ہی ہے اور سید رضی اور سید مرتضی کا ہاتھ تھامے ہوئے میرے پاس لے کر آئی ہے تو آپ سوچئے کہ جس ہستی کی تربیت کا آغاس ام العائمہ بزعت الرسول کے حکم سے ہو رہا ہو اور اور استاد شیخ مفید جیسا ملے جس پر درود اور سلام وقت کے امام نے بھیجا ہو امام نے کہا نا یا شیخ قصدید الشیخ المفید المخلص فی ودنا اور ان کے لئے دعا کیے خدا آپ کو سلامت رکھے آپ اپنی زبان اپنے ہاتھ کے ذریعہ ہماری مدد کر رہے ہیں اے شیخ مفید لے اخی صدید اخ کہا ہے بھائی کہا ہے تو جسے امام عصر اپنا بھائی کہہ رہے ہیں جس کے جانب حضرت زہرہ باقاعدہ سے باقاعدہ سے پیغام بھیج رہی ہیں ایسا استاد ایسی شخص کی تربیت کرے گا ایسا شخص جب اس انداز سے تربیت پائے گا تو وہ ہاتھ وہ قلم جو ہے اس کو یہ توفیق مل رہی ہے کہ وہ امام عارفین سید الغرم محجلین امام علی علی علیہ السلام کی کلمات کو جماوری کر سکے اور ہم تک پہنچا ہے اور الحمدللہ یہ نورانی کلام ہم تک پہنچا اور ام سید رضی کی فضیلت کے لئے یہی کافی کہ آپ دیکھئے کہ شیخ مفید نے ان کے کہنے پر ایک کتاب لکھی خواتین کے فقہ سے مربوط احکام الاحکام النساء اور اس کے مقدمے میں اس کے انٹرڈیکشن میں کہا کہ یہ کتاب میں ام سید رضی کے کہنے پر لکھ رہا ہوں جو کہ فاضلہ ہے جلیلہ ہے محترمہ ہے جن کو اس طرح سے آپ ستائش کر رہے ہیں اور خود سید رضی کی مطالق ہمیں پتا ہے وہ شاعر تھے نا بہت عظیم شاعر ان کے شعر اور عدب کے مطالق کہتے ہیں کہ اگر کسی اور نیشن کے پاس یہ تو ہم تو ہم مسلمانوں کی ایک بد سعادتی یہ ہے کہ ہم اپنے سرمایوں کو فخر کے ساتھ دوسروں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے ان کے پاس ایک شیکسپیر ہے شیکسپیر کو وہ کس طرح سے اس کے کلام کو ڈراماز کے ذریعے ناولز کے ذریعے یونیورسٹیز میں ہر جگہ پڑھا رہے ہیں اس کو زندہ رکھا ہے اس کے لئے بہت کام ہو رہا ہے کہتے ہیں اگر ان کے پاس سید رضی جیسا شاعر ہوتا اس دنیا کے پاس تو وہ ان کے کلمات کو گول سے لکھتے ہزاروں مجسمیں بناتے ہزاروں انیورسٹیز ان کے نام پر ہوتی اتنے عظیم اپنے زمانے کے شاعر اور انہوں نے اپنے ماں کے بارے میں یوں کہا ہے لوکانا مثل کا کل ام من بروتن غن البنون بہا عنیل آبا کہ اگر میری ماں جیسی سب لوگوں کی ماں ہوتی تو کسی کو کسی بھی بچوں کو جو ہے وہ باپ کی ضرورت ہی نہ ہو اتنی اچھی ماں جو ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے کہ ایسی ماں ہوں تو پھر باپ کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ انہوں نے باپ کے بغیر کافی عرصہ گزارا تھا میں نے جیسے آپ کو حالات بتائیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں شیخ مفید اتنا احترام کر رہے ہیں مادر ام سید رضی کا اور خود سید رضی اتنی عظیم اسلامی شخصیت ایک ماں کا اتنا احترام کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ نہجل بلاغہ میں آج ہم تھوڑا سا غرف فکر کرتے ڈسکرس کرتے عورت کے مقام کے متعلق خاتون کے متعلق نہجل بلاغہ میں کیا کہا گیا ہے آپ لوگوں کو کچھ پتا ہے کوئی انفرمیشن ہے کیونکہ ہم خواتین ہمیں پتا ہو کہ قرآن نے ہمارے بارے میں کیا کہا ہے اور کلام علی میں ہمارے متعلق کیا کہا گیا ہے نہجل بلاغہ میں جو سب سے ویل نون شاید چیز ہے جو امام علی نے کہا ہے عورتوں کے بارے میں کہ وہ ناکس العقل ہے اور یہ کافی نیگٹیو صفت ہے تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ پوزیٹیو چیزیں بتائیں جو امام علی نے کہا ہے عورتوں کے بارے میں صحیح جی بہت اچھا بہت خوب سوال اور ہماری کلچر میں بعض جگہ یہ افسوس کے ساتھ ایسی منٹالیٹی ہے کہ کبھی کچھ ہوتا ہے تو مرد کہہ دیتے ہیں کہ دیکھا امام علی نے صحیح کہا تھا کہ تمہاری عقل کم ہے تم ایمان کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی کیونکہ یہ خطبہ نمبر ایٹی میں ہے کہ نہ صرف عقل کم بلکہ میں آپ کو آپ کی انفرمیشن میں اضافہ کروں کہ بہت کچھ کم کہا ہے کہ نہ صرف عقل بلکہ ایمان بھی کم نہ صرف ایمان بلکہ مال بھی کم اس کا حصہ بھی کم اس کے ورڈنگز نہجر بلاغہ میں یوں آیا ہوئے خطبہ نمبر جیسے میں نہ آپ کو بتایا ایٹی میں ہے کہ انن نساء نواقص العقول نواقص ایمان و نواقص الحضوظ یہ میری اپنی تعبیر ہے ورنہ خطبہ آپ لوگ جا کے پڑھ لیں کہ حضوظ یعنی حصے میں بھی کم ایمان میں بھی کم عقل میں بھی کم اس پر ہم گفتگو پوری انشاءاللہ کریں گے لیکن جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے یہ یہ تو پہلی نگاہ ہے نا اس کے باطن میں کچھ اور ہے یہ بھی کہا ہوئے اور کیا کہا ہوئے پہلے ہم ایک دفعہ کر لیں تاکہ انشاءاللہ ہمارے ویورز ناظرین جو ہے وہ اس کلاس کو فالو اپ کریں دیکھیں اور ان کو پتا چلے کہ آگے جا کے ہم کیا ڈسکرس کریں گے کتنا کس قدر دلچسپ انشاءاللہ گفتگو ہوگے انٹرسٹنگ ہوگی اور بہت سی جو جہالت انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی اس عظیم کتاب کے متعلق تو ایک تو یہ عقل والی خطبہ نمبر ایٹی پر ہم گفتگو کریں گے نمبر ون ایک اور کہا ہوا ہے تین ایسی صفات ہیں جو مرد کی بہترین ہیں لیکن عورت کے لیے بدترین ہیں وہ کونسی تین قولیٹیز ہیں وہ بھی بہت عجیب لگتا ہے شروع میں جیسے یہ عجیب لگا ہے صحیح ہے تو اس کا سب کا بہترین جواب ہے اور بالکل عقلی نقلی نقلی منز روایات آیات کے ذریعے عقلین عقل کے ذریعے دونوں ذریعے سے انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے جی وہ تین تین قولیٹیز کونسی ہیں نمبر ون سخاوت کنجوسی ہاں پہلے عورت کے لیے جو بہترین ہیں وہ تین کونسی ہیں کہ جو تری ایٹریبیٹس ہیں جو ناچر بلاغہ میں امام علی نے کہا کہ ان میں ہونی چاہیے وہ ہے مائزرلینس یا سٹنجینس کنجوس ہونا اور پرائیڈ اور خوف یا فیر تو ایک ہے کنجوسی دوسرا ہے تکبر مغرور ہونا تیسرا ہے ڈرپوک ہونا ٹھیک ہے نا یہ نہیں عورت کو تھوڑا ڈرپوک ہونا چاہیے کیوں ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے انشاءاللہ ہم اس کو بات میں تفصیل سے ڈسکرس کریں گے اور پوزیٹیف پوائنٹ کیا ہے نحجب الاغہ میں مجھے جو سب سے حسین لگتا ہے وہ یہ ہے کہ نحجب الاغہ میں کہا ہے المرأتو ریحانہ لیست بے قہرمانہ اس سے خوبصدور کیا چاہیے کہ امام علی نے کہا عورت پھول کی معنند ہے جی میں آپ کو بعد میں ایڈرس بتا دوں گے یہ پھول کی معنند ہے اور اس کا روح بھی اور جسم بھی اس کو زیادہ پیار زیادہ محبت زیادہ رسپیکٹ کی ضرورت ہے اور میرے نبی نے بھی فرمایا کہ میں نے تمہاری دنیا میں سے تین چیزوں کو انتخاب کیا نماز عورت اور خوشبو تو امام علی بھی کہہ رہے عورت خوشبو ہے خاتون خوشبو ہے کیونکہ پھول کی سب سے بڑی اٹریکشن سکون دینے والی چیز ہے نا خوبصورتی ہے حسن ہے خوشبو ہے نزاکت ہے اس کی تو اس کے روح اور جسم دونوں لطیف ہے نانزک ہے اس کی ریکوائیمنٹس کے مطابق اس کے ساتھ ڈیلنگ کی جائے اس کے ساتھ جو ہے وہ برطاو کیا جائے تو انشاءاللہ جس کلام میں اس انداز سے میرے مولا نے کہا ہے اور یقینا ہم اتنا امام علی کو چاہتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں کہ وہ مولا ہمارے متعلق کچھ اس طرح سے بیان کرے یقینا ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا وہ پہلی نظر ایسی ہے اور باطنی نظر اس کا انشاءاللہ اندر کا جو پوائنٹ ہے وزڈم ہے حکمت اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ